ایک سکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں انایت اللہ کے کلم سے نکلا ایک بہت ہی حوپسورت ناول ہیرے کا جگر جس میں جرم و سزا کی پریسرہ اور ہیبرناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان کہانک طرح بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو نیولی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے 6 اپریل 1981 کی صوبہ لاہور میں بینک ڈکیٹی اور قتل کے ایک مشہور مجرم گیاستہ کو پھانسی دی گئی اور اسی روز لاہور کی آزم کلات مارکیٹ میں یونائٹیڈ بینک کی برانچ میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی جس میں بینک کا چوکی دار قتل ہو گیا ان دونوں حبروں میں جرم و سزا کا فلسفہ پشیدہ ہے میں نے اس ناول میں اسی فلسفے کو واقعات اور زمین دوست دنیا کی کرداروں کی صورت میں اس سمید پر پیش کیا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات غیاسہ کی زندگی کے آخری روز بہت سے حبارین مائندے اسے ملنے گئے تھے اس نے سب کو بتایا کہ وہ کون سے اناثر تھے جنہوں نے اسے سکول ٹیچری سے ہٹا کر اتنا حطرناک مجرم بنایا تھا کہ پولیس اور قانون کا نظام حل گیا تھا وہ تو سکول میں استاد تھا اس کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اس میں مجرمانہ رجیان کا شائبہ تک نہ تھا مگر مدرسے کا استاد مجرموں کا استاد بن گیا جرمہ سزا کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیے جس روز بینک ڈکیتی اور قتل کا ایک مجرم پھانسی چڑھا اسی روز بینک ڈکیتی اور قتل کی ایک اور واردات ہو گئی میرے سناول کا مرکزی کردار جیدہ آخر میں کہتا ہے میں جا رہا ہوں کل ایک اور جیدہ میری جگہ لے لے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا جرائم میں کمی کر سکتی ہے بین القوامی شہرت یافتہ ماہرین نفسیات اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہیں انہوں نے اپنے تجربوں تجزیوں اور مشہدوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ سزا یعنی سزائے قید مجرم پیدا کرتی ہے اور جیل حانہ جرائم پیشہ دنیا کا صدر دروازہ ہے 1956 میں ایک غیر ملکی احبار نے لکھا تھا کہ پاکستان کا دار الحکومت کراچی بین القوامی سمگلروں اور جرائم پیشہ گروہوں کا مرکز بن گیا ہے اس احبار کے حوالے سے یہ حبر پاکستان کے احباروں میں بھی شائع ہوئی تھی یہ حبر غلط نہیں تھی سیاسی لیڈر کرسی کی جانگ لڑ رہے تھے اس جانگ میں پیشہ ور کرائے کے غنوں کا استعمال کھلم کھلا ہو رہا تھا برسر اقتدار پارٹی غنوں کے علاوہ پولیس کو بھی محالفین کی سرکوبی کے لیے استعمال کرتی تھی اس صورتحال میں غنڈا گردی اور بدماشی باعزت پیشہ بن گیا کسی کے متعلق پتہ چلتا کہ سرکاری غنڈا ہے تو لوگ اسے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے تھے اب غنڈا گردی ہماری سیاست کا بقاعدہ حصہ بن گئی ہے کرمنالوجی، سائیکالوجی اور سوشیالوجی میرے محبوب موضوعات ہیں علمی متعلقہ تو خاصا تھا عملی متعلقہ کے لیے میں نے کراچی کے جرائم پیشہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھا اتنی قریب سے کہ میں اس خوفناک اور پوری سرار محلوق کی دلوں کی دڑکنیں سن سکتا تھا اور ان کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا میں نے چرس کبھی نہیں پی لیکن میں جرائم پیشہ لوگوں میں جن کے ہر سگریٹ میں چرس بری ہوتی تھی اس قدر گل مل گیا تھا کہ ان کی سانسوں سے مجھ پر چرس کا نشات تاری ہو جاتا تھا میں ہموش تمہشائی نہیں تھا میں جرم و جسوسی کی سنسنی ہیز کہانیوں کی تلاش میں نہیں تھا میں ان قانون شکنوں کے سینوں میں جانک رہا تھا ان کے سینوں میں مجھے وہ نظر آ گیا جس کی مجھے تلاش تھی میں ان سوالوں کے جواب ڈونڈ رہا تھا انسان جرائم پیشہ کیوں بنتا ہے کیا صرف سزا کسی عادی مجرم کو شریف شہری بنا سکتی ہے پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں کتابیں مجھے ان سوالوں کے جواب دے چکی تھی لیکن زمین دوست دنیا کی عملی اور حقیقی زندگی کو دیکھنا ضروری تھا کہ کتابیں کہاں تک سچ بولتی ہیں میں ان سوالوں کے جواب اپنی دو کتابوں اس بستی میں اور دودکارے ہوئے انسان میں اور بشمار مضامین میں جو مختلف جرائد میں چھپتے رہے ہیں مشہدات دلائل اور علم نفسیات کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں اس موضوع پر تیسری کتاب ہرے کا جگر ناول ہے جو تین برسوں کی کاوش سے مکمل ہوا تھا اس ناول کا مرکزی کردار جیدہ مجھے اسی عرصے میں زمین دوست دنیا میں ملا تھا وہ عربی اور انگریزی بول سکتا تھا اور ڈائری بھی لکھتا تھا لیکن وہ جیب کترا تھا عام قسم کا جیب کترا نہیں وہ جرائم پیشہ محلوق کا پیرو مرشد تھا بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ زمین دوست دنیا کی شاہی ہاندان کا فرد تھا بظاہر نقابل یقین لگتا ہے کہ ایک جرائم پیشہ آدمی اپنے ڈائری لکھتا تھا لیکن میں نے مجرموں کی دنیا میں دو حافظے قرآن بھی دیکھے ہیں جیدہ میرے لیے گائیڈ ثابت ہوا کئی اور استادوں نے مجھے اپنی اپنی پر اسرار زندگی کے مختلف شعبے دکھائے میں نے اسمت فروش بھی دیکھے ایمان فروش بھی جیبیں کٹنے والوں سے بھی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوئیں اور گردنے کٹنے والے رہزنوں سے بھی رشوت خوری کے جرم میں سزا بگتنے والے تھانے داروں سے بھی گپ شپ رہی اور حریف سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں ہنگامیں بپا کرنے والے پیشہ ور گنڈوں اور بدواشوں سے بھی تفصیل بات چیت ہوئی ان سب نے مل کر میرے لیے ایک ناول کا پلات مکمل کر دیا اس کے واقعات اور کردار میری تحلیق نہیں نہ میں کسی کردار کو کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گسیڈ کر لیا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے تمام کردار معاشرے کی پیداوار ہیں اس ناول میں آپ کو عوامل اور محرکات دکھائے جا رہے ہیں جو اچھے بلے بچوں میں مجرمانہ رجانات پیدا کر دیتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنت کے پانی کی مانت پاک ہوتا ہے اس کے ذہن کو پراغندگی گارر مدرس سے معاشرے اور محول سے ملتی ہے گارر کی گھٹن پیار و شفق سے محرومی اور جذباتی تشنگی گیرہ کٹ ڈکیت قاتل رہزن اور پردہ فروش پیدا کرتی ہے ناول کا عنوان ہیرے کا جگر اس لیے رکھا ہے کہ ہیرہ بڑی سخت چیز ہوتی ہے مگر علامہ اقبال کے الفاظ میں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر کسی کا دل ہیرے کی طرح سخت ہو جائے تو اسے محبت اور پیار کے پھول کی صرف ایک پتی سے کٹا جا سکتا ہے میں نے بات 1956 کی کی ہے لیکن 1981 تک زمین دوست دنیا کی عبادی بڑی ہے کام نہیں ہوئی کیوں جواب اس ناول میں مجود ہے